اگر آپ لوگ اے ڈیبیو کے ہارٹکور فین ہوں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے مس ہی ہوگی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم یہاں پر تین ایسے رسلر کی بات کرنے والے گئے جو جلد یہاں پر آپ کو اے ڈیبیو کے اندر دیکھنے کو ملیں گے اس لسٹ میں پہلا نام بابی لیسلی ہونے والا ہے گائج یہاں پر اے ڈیبیو کے اندر ایم بی پی اور سیلٹن بینجمن کے ڈیبیو کرنے کے بعد اے ڈیبیو کمپنی کے اندر بابی لیسلی بہت ہی جلد ان کا ڈیبیو کریں گے اور ویسے تو اریجنالی بابی لیسلی رسل ڈریم پر ڈیبیو کرنے والے تھی بڑ اے ڈیبیو کمپنی نے بابی لیسلی کے ڈیبیو کو پوسپون کر دیا ہے اور اب یہاں پر بابی لیسلی اے ڈیبیو کے اندر کسی بھی ڈائنمائٹ شو کے اوپر ان کا ڈیبیو کر سکتے گئے بڑھ گائج بابی لسلی کے علاوہ جو اگلا نام ڈیبیو کر سکتا ہے وہ سین مکمین ہے گائج یہاں پر پچھلے تین مہینوں سے سین مکمین کے ڈیبیو کو لے کر انٹرنیٹ پر کافی ساری رومر چل رہی گئے اور ایک ڈیبیو کے اندر 2024 کے اوبر ہونے سے پہلے سین مکمین کے ڈیبیو ہونے کے 90% چانسز ہیں اور یہ دیکھنا دلجسپ ہوگا کہ ایک جیکلی یہاں پر سین و میک ایڈ بیو پر ڈیبیو کب کرتے گئے اور جب وہ ڈیبیو کرتے گئے تو وہ ایک جیکلی کسی سٹوری لائن میں انوالب ہوتے گئے بڑھ سین مکمین کے بعد اگلا نام یہاں پر جندر محل ہوگا گائج یہاں پر جندر محل کے ڈیبیو سے فائد ہونے کے بعد محل یہاں پر آلیڈی یہ کلیر کر چکے گئے کہ وہ ایڈ بیو پر آنا چاہتے گئے اور ہنڈر پرسنٹ ایڈ بیو کے اندر جندر محل کے ڈیبیو کے ہائی چانسز ہیں بڑھ گائج ان تینوں کے علاوہ دیفنیٹلی یہاں پر بیکی لینچ گولڈ برگ اور رائی بیک جیسے رسلر رسلنگ بیجنس کے اندر فری ایجنٹ ہے اور کیا پتہ ان میں سے بھی کوئی ایڈ بیو کے اوپر ڈیبیو کرے